السلام علیکم سورڈنٹس hope you are will be fine بٹا آج کا یہ لیکچر میں آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں یہ وی ایس ماتس والوں کا چپٹر نائن کا لاسٹ لیکچر ہے یہ لیکچر جن سے سیٹ تھیوری والوں کے لیے پریزنٹس ہے سیٹ تھیوری کے سورڈنٹس کے لیے میں پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں نے آن لین جو لیکچرز لی ہیں وہ چپٹر فور سے لے کر چپٹر نائن تک سکس چپٹرز شامل ہیں ان کے بارے میں میں نے ڈیٹیلڈ آپ کو آلوست 30 کے قریب جو لیکچرز ہیں انکلوڈنگ دس لیکچر جن سے وہ میں نے پریزنٹ کی ہیں یعنی اس سے پہلے میں نے 29 لیکچرز دی ہیں اور یہ 30ت لیکچر ہے آج تو اس کے اندر ہم لوگوں نے ایک امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے اس کا نام زونز لیمہ ہے اس کا سٹارٹ لے رہا ہوں لیکچر کا سب سے پہلے نمبر پہ تو زونز لیمہ جن سے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ لیمہ کیا چیز ہے لیمہ ایکچول میں ایک true statement کو کہتے ہیں جو کہ جس کی مدد سے ہم مزید نئی statements کو جو true statements ہوں کو proof کرتے ہیں اچھا زونز جو لیمہ ہے اس کی statement ہے question paper میں ایسے آیا ہے کہ state and proof zones لیمہ تو آپ لوگوں کو اس کی statement بھی پتا ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد جن سے میں اس کے proof کی طرف بھی آتا ہوں زونز لیمہ سوری اکیلی statement پہلے اس کی wording میں لکھتا ہوں پھر اس statement کے بارے میں تھوڑا سا آرگو کرتے ہیں اس کا meaning کیا ہے پھر اس کے proof کی طرف آتے ہیں دیکھیں بات کی ہے statement کچھ اس طرح ہے کہ let x be a non empty partial ordered set اسے ordered set بھی کہتے ہیں partial ordered set in which every in which every chain یہ chain کا meaning بتا رہا ہوں definition ہے chapter number 7 آپ لوگ ordered sets کے بارے میں جب definitions دیکھیں گے تو آپ کو total ordered totally ordered set کی definition کے اندر یہ definition بھی مل جائے گی بارہل اس کا چھوٹا سے ایک short meaning بتا رہا ہوں totally ordered 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 subset has an upper bound has an upper bound in x then x contains at least one maximal element at least one maximal element اس کا مطبعہ یہ statement بھی آپ کو زبانی prepare کرنی ہے اور پھر اس کا proof آنا چاہیے آپ کو پہلے تو اس statement کا ذرا meaning سمجھ لیں کہ اس statement کا meaning کیا ہے کہتے ہیں x کوئی ordered set تھا اور وہ کہتے ہیں اس ordered set کے اندر ہر جتنے بھی totally ordered subsets ہیں اس کے ان کی کوئی نہ کوئی upper bound بھی exist کرے تو پھر x کے اندر کم از کم ایک maximal element لازمی exist کرے گا اب اس statement کو میں نے جو پڑا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں جو آپ کو میں جو پریویس لیکچرز میں explain کر چکا ہوں چونکہ اس کا background use ہو رہا ہے تو میں تھوڑا سا اس کو explain کرنے کے لئے background پہ ہی جاؤں گا کہ جو وہ partial ordered set ہے اس کا آپ سب کو پتا ہے کہ اس کے اندر کتنی properties کو ordered set کے اندر satisfy ہونا چاہیے transitive ہے anti-symmetric ہے reflexive ہے تو یہ properties جن سے exist کرنی چاہیے وہ جناب partial ordered set تھا آپ کا اس کے بعد جن سے total ordered set جن سے وہ partial ordered set سے ہی next level کا set تھا اس کے اندر جن سے ordered جن سے وہ آپ کے پاس ایک جن سے آپ کے پاس ایک ordering relation آجاتا ہے جسے comparison کا relation کہتے ہیں کہ for every a belongs to s کوئی set ہے اگر تو a compare کیا جا سکے b سے یا b compare کیا جا سکے a سے یعنی a proceed کرے b کو اور b proceed سے تو آپ اسے totally ordered set کا نام دیتے رہے ہیں تو اگر یہ جو word ہیں upper bound یا maximal element اس کے اوپر بات کی جائے تو یہ بھی definitions میں بھی دھی examples آپ لوگوں کو explain کر چکا ہوں اگر کوئی کہتا ہے maximal element کیا ہوتا ہے تو کوئی بھی element m small کہ لیں capital m belongs to x کہ لیں is maximal element if no element of x strictly succeeds m یہ باتیں آپ لوگوں کو میں پہلے explain کر چکا ہوں میں یہاں بتا رہا ہوں تھوڑا سا اس کے بارے میں background کو explain کرنے کے لیے what is maximal element maximum element تو اس کے لیے میں یہاں word لکھ رہا ہوں کہ an element m belongs to x کوئی بھی element m belongs to x is maximal اسے کہیں گے وہ maximal ہے if no element no element no element of x strictly succeeds strictly succeeds m that is اس کا meaning کیا بتایا تھا آپ لوگوں کو that is کہ اگر m کو succeed کرنے والا کوئی element آج ہے z then z should be equal to m یعنی کوئی ایسا element نہیں ہونا چاہیے جو کہ m کو strictly succeed کر سکے اگر succeed کرے گا تو وہ equality کی condition میں آئے گا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا وہاں جب میں نے maximal elements کی definition define کیا تھا انہیں تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایک set کے ایک سے زیادہ maximal یا minimal element exist کر سکتے ہیں آپ اس کی verification کے لیے میرے جو previous lectures ہیں ان کو discuss کر ان کو دیکھ سکتے ہو ان کو دیکھ سکتے ہو تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو definition لکھی تھی میں نے اس کو raise کیا اور raise کرنے کے بعد ان سے ایک اور definition یہاں جو use ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی بات ہو جاتی ہے کہ upper bound کیا تھی اسی set کی تو اس کو بھی define کر رہا ہوں upper bound کو ایک دھوہ پھر آپ کے سامنے کہ upper bound کیا تھی کہ اگر اس کوئی ordered set ہے یا partial ordered set ہے یا partial ordered set ہے بھی an ordered set if کہتا ہے کہ ایکس کوئی non empty partial ordered set ہے اور اس کا ہر totally ordered subset جن سے وہ اگر ایک upper bound رکھتا ہے تو ایکس جن سے اس کے اندر at least ایک maximal element ہمیں ضرور ملے گا اس statement کو verify کرنا ہے ہم نے آج کے لیکچر کے اندر یہ approve کرنا ہے اس کے لئے میں درہا آپ کے سامنے ایک has diagram بنا رہا ہوں یہ بھی chapter 7 کے اندر کافی details میں باتیں ہو چکی ہیں تو چلیں یہ میں آپ کے سامنے ایک has diagram بنائیں یہ element کہہ دیا یہ ہے یہ بی ہے یہ سی ہے یہ ڈی یہ ای یہ f ہے اور یہ g ہے اور اس set s کے اندر جس کے اندر elements ہیں a b c d e f g h f g h g sorry ان سب کا ایک میں نے subset لے لیا a which is c d e یہ میں نے ایک subset لے لیا یہ clearly another subset of s ہے اچھا اب اس کے بارے میں ایک چیز آپ لوگ چیک کریں set a کے بارے میں کہ set a کی جو upper bounds ہیں وہ ہیں e f g یہ upper bounds ہیں upper bounds of a and e f g اچھا اس کے بعد جنس ہے اگر آپ لوگ اس کی lower bounds کی بات کرو تو وہ آپ لوگوں کے پاس ہے a b c اگر آپ اس کی supremum کی بات کریں تو اس کی supremum e ہے اس کی infimum کی بات کریں تو اس کی infimum c ہے یہ باتیں میں نے explain کینے آپ لوگوں کو اب ذرا پہلے number پہ تو چیک کرو s کیا totally ordered set ہے تو answer is no کیونکہ s کے اندر کئی ایسی elements ہیں جن کا آپس میں comparison possible نہیں جیسے یہ اور b comparable نہیں ہے ایسے g اور f بھی comparable نہیں ہے ہاں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ordered set تو ہے جس کی بارے سے ایک has diagram ہم نے construct کی ہے لیکن اس ordered set کا ایک subset لیا ہے c d e کیا یہ total ordered subset ہے تو yes یہ totally ordered subset ہے تو یہاں بات کیا ہو رہی تھی کہ x اگر کوئی ground set ہے جو کہ partial ordered set ہے یا ordered set ہے اس کا کوئی جتنے بھی totally ordered subsets ہوتے ہیں اگر اس کی upper bound بھی exist کرے جیسے اس set کی upper bound ہے اور وہ e f g ہے تو وہ کہتا ہے x جن صحیح یا ground set at least ایک maximal element ضرور contain کرے گا تو آپ کو نظر آنا چاہیے اس set کا maximal elements ہیں for g اس کے جو minimal elements ہیں وہ a اور b ہیں کیونکہ maximal کی definition یہ تھی کہ کوئی element جن صح ہے وہ اس کو strictly succeed نہیں کرنا چاہیے اس سے اوپر کوئی element اس کو simply ایسے کہہ لیں کہ یہاں سے کوئی اور edge نہیں نکلنی چاہیے یعنی یہ کہیں اور کسی کے ساتھ میٹ نہیں کرنا چاہیے تو وہ elements تو ہمارے پاس ہیں جو obviously یہ theorem اس کے اوپر لاغو ہوتا ہے satisfy ہو رہا ہے اس example کے اوپر hopefully statement آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب اس theorem کی statement کے proof کی طرف میں آنے لگوں جب آپ کے سامنے اس کا proof کے لیے آپ سے کوئی پوچھے گا کہ proof کیسے کرنا ہے تو آپ لوگوں کو اس کے proof کے لیے ایک theorem کی statement کا حوالہ دینا پڑے گا اور وہ میں statement یہاں لکھ رہا ہوں وہ statement جو انسی ہے اس کو آپ نے proof کے اندر use کرنا ہے اس statement کیا ہے میں یہاں ورڈ بتا رہا ہوں statement کے theorem ہے اور یہ theorem بٹا بک کے اندر موجود ہے پیج نمبر 225 ہے پیج 225 ہے اور جو solve problems میں 9.3 نمبر سے موجود ہے وہاں بک کے اندر آپ وہاں سے تیلی کر سکتے ہو وہ اس zones لیما کے proof میں ہمیں use کرنا پڑے گا کہتا ہے کہ اگر x کو یہ audit set ہے یعنی partial audit set ہے be an audit set then x contains کہتا ہے then x contains بڑے important یہ theorem اس کے بغیرے یہ میں proof نہیں کر سکتا then x contains a maximal chain maximal chain اچھا chain کے بارے میں میں جانبوش کے بریکٹ لگا کے آپ کو ورڈ لکھتا ہوں اور ایکچول میں وہ chain ہی لکھا ہوگا بک کے اندر لیکن میں اس کا میننگ بتا رہا ہوں کہ x contains a maximal totally ordered subset اس کا مطلب کیا ہے یہ theorem کی statement ہے اس کا میننگ سمجھ لو بھٹا اس کا میننگ یہ ہے کہ اگر x کوئی ordered set ہے تو x لازمی کوئی نہ کوئی ایسا totally ordered subset contain کرے گا جو کہ maximal ہوگا maximal کا مطلب ہے x کا کوئی اور subset ایسا نہیں ہو سکتا جو اس set کا totally ordered subset ہے اس کا super set بنتا ہو یعنی یہ اس کے اندر contain کرتا ہو یا یہ اس کا subset ہو ایسا نہیں ہو سکتا یہ maximal ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ سب سے آگے سب سے جو top پہ ہے وہ totally ordered subsets میں وہ یہی subset ہے اور یہ subsets میں یہی سب سے بڑا یا سمجھ لیں سب سے آگے موجود subset ہے اور یہ جساد اس کے اندر ایک اور quality ہے کہ وہ totally ordered بھی ہے یعنی اس کے elements ان سے compare بھی کیا جا سکتے ہیں compareability کی condition بھی یہ satisfy کرتے ہیں اب اس statement کی طرف میں واپس آ رہا ہوں جو ہم نے proof کرنی ہے statement یہ تھی اور یہ statement آپ کو جنسا اس کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ اس کے proof کو سمجھا جا سکے statement اس theorem کی یہ ہے کہ x کوئی non-empty partial ordered set ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کا ہر subset یہ بھی ساتھ ایک اور condition بھی statement میں given ہے یعنی یہاں تک یہ statement use کرنی ہے اور اس طرح یہاں سے لے کر یہاں تک statement کو proof کرنا ہے تو statement use کیا کرنی ہے کہ اگر x کوئی non-empty post set ہے اور اس کا every totally ordered subset کوئی ایک اپر باؤنڈ exist کرتی ہے تو پھر آگے آپ نے یہ proof کرنا ہے کہ x جنس ہے اس میں کم از کم ایک maximal element ہمیں ضرور مل جائے گا تو چلیں اب اس چیز کو جو میں نے ابھی example سے بھی بات سمجھائی تھی اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں تو میں اس zones لیمہ کے proof کی طرف آ رہا ہوں تو میں نے ابھی جو example سمجھائی تھی وہ میں یہاں site پہ show off پھر کر رہا ہوں یہ ایک important example آپ کے سامنے آگئی ہے جس کے درہو آپ اپنے proof کو verify بھی کر سکتے ہو تو یہ میں نے یہاں لکھا ہے اور یہ maximal elements ہیں اور یہ subset a ہے اور یہ سامنے لوگ ground set x ہے اور proof کی طرف میں آ گیا جا تو جب آپ کے پاس یہ proof آئے گا آپ نے یہ statement ان سے یہ یاد رکھنی ہے proof کے لئے wording کیا لکھنی ہے wording start لے رہا ہوں ظاہر ہے بٹا جو statement لکھی ہوئی تھی اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ start لیا let x be a post set x کو ہی post set ہے in which یعنی parcel ordered set ہے in which every chain یعنی یہ تو statement کو use کرنا ہے وہی جو proof statement question میں تھی وہی میں یہاں لکھ رہا ہوں chain کا میننگ بتا رہا ہوں in which every chain یعنی totally ordered subset set has an upper bound یہاں تک تو statement ہم نے use کر لی ہم نے proof کیا کرنا ہے we have to prove ہم یہ proof کرنے جا رہے ہیں we have to prove x has a maximal element x کے اندر ایک maximal element ملے گا as a maximal element top most element ہے جو یہاں figure میں f اور g کے نام سے موجود ہے اور statement کیا use کی ہم نے کہ x کوئی partial ordered set ہے اس کے تمام totally ordered تمام جو totally ordered subsets ہیں ان کی کوئی نہ کوئی upper bound ہے اور ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ x has a maximal element اب یہاں ہم نے theorem کا حوالہ دینا ہے اس کا by theorem by theorem by theorem proved earlier by theorem proved earlier that if آگے آپ نے یہ words دوبارہ لکھنے ہیں تو یہ lines میں آپ کے لئے چھوڑنا ہوں بیٹا wording آپ لوگ یہاں سے دوبارہ دیکھ کے لکھیں گے that if کے بعد وہی wording x x بھی an ordered set اگر x کوئی ordered set ہے اور وہ ضائر partial ordered set ہی کہتے ہیں اسے ordered set کو then x contains a maximal chain تو x جن سے اس کی کوئی نہ کوئی maximal chain ہوگی یعنی کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایک maximal totally ordered subset ہوگا so اس کا مطلب ہے x contains a maximal totally 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 ordered subset x کا کوئی نہ کوئی تو maximal totally ordered subset ہوگا تو یہاں اب جو totally ordered subset کی بات آگئی ہے contains a maximal totally ordered subset let it be y ہم نے فرض کر لیا اس کا نام ہے y let it be y which is subset of x then according according to our supposition جو ہم نے یہ اوپر supposition لکھی ہوئی ہے یہ ہے supposition then according to our supposition اچھا supposition کو کیسے use کرنا ہے اس کو درہ سمجھو دیکھو ہم نے یہاں suppose کیا تھا کہ x کے جتنے بھی totally ordered subsets ہیں ان کی ایک upper bound exist کرتی ہے یہاں ہم نے اس تیوروں کا حوالہ دیا کہ x کے اندر ایک maximal totally ordered subset تو ہوگا y اس کا مطلب y بھی ایک totally ordered subset ہے تو y بھی اس کو follow کرے گا اس statement کو کیونکہ y totally ordered subset ہے اور ہر totally ordered subset کی بیٹھا ایک کیا exist کرتی ہے ایک upper bound تو then according to or supposition y also has an upper bound y b also has an upper bound y کی بھی پھر کوئی نہ کوئی تو upper bound exist کرے گی اچھا y has an upper bound let it be m belongs to x let it be m belongs یعنی x میں y کی کوئی نہ کوئی upper bound exist کرے گی اس element کا نام میں نے رکھ لیا m we claim that ہم یہ suppose کریں گے ہم نے ایکچل میں approve کیا کرنا تھا ہم نے یہ approve کرنا تھا x کا ایک maximal element exist کرتا ہے y کی upper bound کا نام ہے m اور ہم یہ claim کرنے جا رہے ہیں کہ m ہی x کا maximal element ہے اور ہم لوگ اس کو proof کیسے کریں گے اپنی اس claim کو ہم اس کے anti چلیں گے اس کے against چلیں گے کس کے against چلیں گے کہ ہم یہ suppose کرنے جا رہے ہیں ہم claim کیا کریں کہ m اس کا maximal element ہے ہم suppose کر لیں گے نہیں یہ بات غلط ہے تو جب یہ بات غلط ہے تو آگے جا کے ہم یہ proof کر دیں گے کہ ہمارے پاس ایک contradiction آ جائے گی اس کا مطلب ہے ہماری claim کی بھی بات جنسی ہے وہ ٹھیک ہوگی اس کا مطلب ہے m ہی maximal element ہوگا اس کا مطلب ہے m اگر upper bound ہے m upper bound ہے y کی تو m x کا maximal element بھی ہے we claim that ہم نے یہ claim کیا کہ m is یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں m is a maximal element maximal m x کا ایک maximal element ہے of x اور میں آپ کو پہلے بھی بول چکا ہوں کہ ایک set کا ایک سے زیادہ maximal element بھی exist کر سکتا ہے اسی لئے یہاں word use کیا جا رہا ہے a maximal element of x اچھا اب suppose on contrary ہم چلتے ہیں اس کے ہم اس کے الت suppose کر کے چلتے ہیں suppose اچھا جی suppose کیا کیا suppose suppose on contrary m belongs to x ہم suppose کیا کر رہے ہیں m belongs to x is not a maximal element is not a maximal element تو بھٹا اگر یہ maximal element نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے maximal element کے بارے میں کہا تھا کہ کوئی element اس کو پرسید نہیں کر سکتا maximal element کی definition اب لیکچر کو ریوائنڈ کر کے ریورس کر کے یا بیک پہ جا کے سٹارٹ میں ایک دفعہ اس کو تیلی کر سکتے ہو کہ that m precedes اس کا مطلب یہ کہ z سکسیڈ اگر اگر m جن سے maximal ہوتا پھر زی ایسا نہیں مل سکتا تھا پھر م اور زی برابر ہو جانے تھے لیکن چونکہ کہہ رہا ہے کہ م جن سے ہم نے یہاں سپوش کر لیا کہ maximal element نہیں ہے تو پھر ایکس کا کوئی نہ کوئی element تو ایم کو سکسیڈ کرے گا اس کا نام زی سپوش کر لیا that is زی ڈومینٹس زی جن سے وہ ایم کو ڈومینٹس کر ڈومینٹس ایم تو اس کا مطلب کیا ہوا اس سے اگلی لائن پر چلتے ہیں but یہاں چلیں implies کا رہنے تو نشان but as m تو ہم نے یہاں بتایا تھا کہ m ہم نے سپوش کیا تھا کہ وہ upper bound ہے y کی m is upper bound کس کی upper bound of y تو بھٹا upper bound کی definition کیا ہوتی ہے for all x belongs to y y ڈومینٹس 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 اگر m جن سے واقعی upper bound تھی y کی تو وہ سکسیڈ کرے گی y کے سارے ڈومینٹس یعنی y کے سارے ڈومینٹس پرسیڈ کریں گے m سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ y کے جتنے ڈومینٹس ہیں وہ تو پرسیڈ کریں یعنی چھوٹے سمجھ لیں آپ اس سے م سے م آگے کہہ رہے تھے کہ چھوٹا ہے زی سے یا ایسے کر لیں m پرسیڈ کر رہا تھا z سے تو اس کا مطلب z کبھی بھی y کا ڈومینٹ نہیں پھر ہو سکتا کیونکہ اگر وہ y کا ڈومینٹ ہوتا پھر وہ m کو کبھی بھی سکسیڈ نہ کرتا وہ تو m سے پرسیڈ کر رہا ہوتا کیونکہ یہ یہ کنڈیشن ہے by definition of upper bound تو اس بات کو ذہن میں رکھے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس لائن کا میننگ کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا z کبھی بھی y سے بلانگ نہیں کرے گا z ڈومینٹ ڈومینٹ اور پھر یہاں سے جو نیکس لائن ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں میں نیکس لائن کی طرف آ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ z جن سے وہ y سے بلانگ بھی نہیں کر رہا اور z جن سے وہ سکسیڈ کر رہا تھا m کو m آگے سکسیڈ کر رہا تھا x کو اس کا مطلب ہے چونکہ x precedes m یہ لائن لکھی ہوئی ہے اور آگے m جن سے وہ پرسیڈ کر رہا ہے z کو for all x belongs to y y کے سارے elements کے لئے condition لکھی گئی تھی اس کا مطلب ہے actual میں پھر x بھی پرسیڈ کر جائے گا z کو بیج میں سے اس کو سکپ کر دیا transitive property کے تیر تو یہ بات لکھی جا سکتی ہے اور اس لائن کا میننگ کیا ہوا اس لائن کا میننگ یہ ہوا کہ ہم نے یہ suppose کیا تھا وائر ان سے وہ start میں بتایا تھا کہ وائر maximal سبسٹ تھا maximal total ordered سبسٹ تھا اور total ordered سبسٹ کیا ہوتے ہیں بڑی important بات ہم میں یہاں بتا رہا ہوں total ordered سبسٹ وہ سبسٹ ہوتے ہیں جس کے ہر دو elements ان سے ہیں ان کے درمیان ایک relation بنایا جا سکتا ہے یعنی relate کرتے ہیں تو چونکہ z بھی y کے elements کے ساتھ relate کر گیا اس کا مطلب یہ وظائر ہے یہ proceed کی condition آگی z کے حصاف سے یہ succeed کی condition x کے حصاف سے proceed کی condition اس کا مطلب ہے z y کے ہر element کے ساتھ relate کر گیا اس کا مطلب y کے ساتھ اگر میں z کو بھی union میں لے جاؤں تو یہ بھی totally ordered z جو ظاہر ہے یہ z تو ground set x کا element ہے تو z جن سے جب y کے ساتھ ملے گا is our totally ordered subset of x بن جائے گا یہ بھی totally ordered subset بن جائے گا which is against our supposition ہم نے تو یہ suppose کیا تھا کہ جو y ہے وہ maximal total ordered subset تھا یہ بھی میں نے raise نہیں پورا کیا تو یہ میں ورڈ بتا رہا ہوں کہ ہم نے تو یہ suppose کیا تھا y سب سے بڑا ہے maximal totally ordered subset لیکن اس سے بھی بڑا ہمیں وی میں بھی ایک element extra add ہو گیا ایک اور totally ordered subset مل گیا تو پھر تو یہ maximal بن جائے گا which is contradiction ایسا نہیں پھر ہو سکتا اور یہ contradiction کیوں کیونکہ ہم نے suppose کر لیا تھا کہ m maximal element نہیں ہے ہم نے یہ suppose کیا تھا کہ m maximal نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب m maximal ہے اور یہ ہی ہم لوگ انہیں proof کرنا تھا میں اس کو end کر رہا ہوں words کو وہ words سمجھ لو اس کا مطلب یہ ہوا کہ which is a contradiction یہ تو contradiction آگے which is a contradiction کیسی اس کی contradiction as y is maximal totally ordered subset of x maximal sorry maximal totally ordered subset of x so our supposition is wrong لہٰذا ہماری supposition wrong ہوگی اور ہماری supposition کیا wrong ہوگی supposition is wrong اور وہ کونسی supposition بیٹا wrong ہوگی ہے that m جن سے ہم نے suppose کیا تھا is not maximal element اس کا مطلب ہے x کا ایک maximal element ہمیں مل گیا یہ ہی ہم لوگ نے پروف کرنا تھا which is the statement of zon zelima تو یوں ہم نے اپنے zon zelima کی statement کو verify کر دیا hopefully یہ statement ویسے میں آپ لوگ کو مجھے کی چیز بتا رہا ہوں کہ میں نے اس کو نیٹ پہ سرچ کیا بہت سے جگہوں پہ بہت سے اس کے theorem کو پروف کر کے دکھایا گیا ہے لیکن یہ بڑے بڑا simplest way تھا جس کے through میں نے آپ پر سامنے اس کو theorem کو پروف کیا ہے hopefully یہ theorem آپ کو سمجھ آیا ہوگا جو میری students ہیں جن لوگ انہیں منڈے سے کلاس میں آنا ہے انہیں بتا رہا ہوں کہ منڈے کو آپ سب نے zon zelima کو میرے سامنے پریزنٹ کرنا ہے اس کے proof کو اس کی statement کو prepare کریں اس statement کے ساتھ میں نے تم لوگوں سے مختلف definitions کو اگزامپل سے verify کروانا ہے بہتر ہے کہ آپ ایک assignment اس کی prepare کر لیں اور وہ definitions کونس ہی ہیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ what is upper bound of a set what is a lower bound of a set اس کے بعد آپ کو supremum کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو infimum کا concept with examples یہ باتیں ہوں گی یہ with examples باتیں میں نے کرنی ہیں اس وجہ سے اس کو as an assignment لے کر prepare کر لیں infimum supremum upper bound lower bound maximal کیا ہوتا ہے minimal کیا ہوتا ہے hopefully final paper لازمی اس میں سے کچھ نہ کچھ ڈسکس تو ہونا ہی ہوتا ہے maximal کیا ہے minimal کیا ہے first element کیا ہوتا ہے and last element کیا ہوتا ہے with examples ہی آپ کو یہ prepare کرنا ہے at least ایک ایک example جونسی ہے ان سب کی آپ کو سمجھانی آنی چاہیے اگر میں آپ wide board پہ کھڑا کروں تو آپ present کر سکیں تو یہ بی ایس first semester والوں کو کہہ رہا ہوں جب وہ assignment prepare کریں تو بیٹا یہ zonz lima کے proof کے ساتھ ان definitions کو with examples prepare کریے گا اوکے بیٹا میں lecture کے end پہ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کے جو first semester تھا set theory والوں کا آج ہی اس کا میں last online lecture دے رہا ہوں hopefully online lectures set theory سے related to نہیں ہوں گے لیکن میں اپنے students کو بیٹا کچھ چیزیں جنسا ہے وہ last make advice ضرور کروں گا وہ یہ کہ میں آج آپ کے یہ lecture کو دینے سے پہلے ابھی میں lecture کو دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد میں نے نماز ادا کی تو نماز کے لیے میں جانے لگا وضو کرنے تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی میں نے سوچا کہ وہ آپ لوگوں شیئر کروں گا وہ یہ کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو استاد ہوتا ہے اس کا جو مقام ہے اس کا رتبہ ہے وہ کیوں parents جیسا ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ باپ کے برابر ہے یا ماں کے برابر اس کی جگہ ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ذہن میں اس کی ایک logic آئی وضو کی طرف وضو کے ٹائم پہ جاتے ہوئے وہ logic میرے ذہن میں یہ آئی کہ جیسے ہمارا جو بچہ ہوتا ہے تو وہ فیڈ نہیں کر سکتا ہم اسے فیڈ کرواتے ہیں کھلاتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو کھانا اس کو حضم نہ ہو سکے اس کو اس شیپ میں دیا جائے اس فارم میں دیا جائے کہ وہ صرف حضم کر سکے انہیل کر سکے ایسے ایک استاد جنس ہے بٹا وہ بھی آپ کو یہ چیزیں حضم کرنے کے لئے بہت سا ٹرکس اڈاپٹ کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ایک ایفرٹ کرتا ہے یہ جو 30 lectures میں آپ کے سامنے دی ہیں یہ صرف وہ 30 hours نہیں ہیں ان 30 hours کے پیچھے at least کم از کم 30 multiply by 3 hours یعنی 90 hours کی مسلسل ایفرٹ ہے ہو سکتا اس سے زیادہ ہو لیکن یہ وہ 90 hours ہیں at least جن کو جو میں نے صرف آپ کے lectures کو دینے پریزنٹ کرنے اور اس کے بعد ان سے اس کو online آپ کے سامنے لانے کے لئے میں نے اپنے وہ 90 hours لگائی ہیں اور وہ 90 hours آپ کے قرض ہیں یعنی یہ ذہن میں رکھئے گا یہ بٹا وہ قرض ہوتا ہے جو آپ نے استاد کو اس کی رسپیکٹ دے کر اس کو وہ قرض اتارنا ہوتا ہے آپ میں سے بہت سے students ہوتے ہیں کہ وہ یہ قرض نہیں اتار سکتے جب وہ یہ قرض نہیں اتار پاتے تو استاد کو اللہ کی ذات جنسی ہے وہ بہت سی جگہوں سے نواز دی ہے تو میں اس لئے کئی دفعہ اپنے students کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے parents کی اگر آپ لوگ ایک سی دی سی بات ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ استاد جنسی ہے اس کا کام نہ صرف آپ کو پڑھانا ہے بلکہ آپ کو morally teach کرنا بھی ہے آپ کی جنسی ہے وہ morally grooming بھی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک بات یہ کھوں گا کہ اگر آپ استاد کا یہ قرض یعنی میرا اگر یہ قرض اتارنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے simplest way یہ ہے کہ اپنے parents کی ہر بات کو چاہے وہ آپ کو ناغوار گزرے سے عبے کریں یہ وہ way ہے جس کے ذریعے آپ یہ قرض اتار سکتے ہو اور وہ میں سمجھا رہا ہوں کہ وہ یہ way ہے کہ آپ اپنے parents کی ہر بات چاہے وہ آپ کو ناغوار بھی گزرے سخت قسم کی ناغوار گزرے آپ کو اسے عبے کرنا چاہیے یہ میرا آپ کے لئے ایک order ہے یہ میں اپنے students کے ساتھ محاطب ہوں جو میری بات سن رہے ہیں جو میرے پاس پڑھتے ہیں اور یہ lectures ان کے لئے میں نے deliver کیے تھے specially تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور ہاں یہ بات یاد رکھنا جب آپ لوگ انہیں obey کریں گے ان کی ہر بات کو چاہے وہ آپ کو ناغوار گزرتی ہے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات آپ کے لئے ایسے راستے پر ڈیوس کرے گی جو کبھی بھی ناکامی کی طرف نہیں جاتے وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب کرانے والے ہی راستے ہوں گے آپ اس بات کو فالو کر کے دیکھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ میری یہ بات جنسی ہے اس کو adopt کریں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں hopefully آپ کو زندگی میں یہ بات جنسی ہے فائدہ دے گی یہ چیزیں آپ کے لئے ہی ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اچھا پھر انشاءاللہ بات ہوگی اللہ حافظ لئے موسیقا موسیقا شکے موسیقا